ہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں صدری مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ایران کے سستان و لوجستان صوبے میں پاکستان کی کاروائی پر بیان پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا صدری مملکت کا کہنا تھا پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کیلئے تمام ضروری اقدمات کرتا رہے گا صدری مملکت کی رانی شہریوں کو جانی نقصان سے بچاتے ہوئے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح فاج کی پیشاورانہ مہارت کی تاریف دہشتگردی ایک مشترکہ چیلنج ہے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے صدری مملکت کا کہنا تھا پاکستان تمام ریاستوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے پاکستان دیگر ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بیندر قومی قوانین کی خلاف فرضی نہ کرے پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں مسائل کو مذاکرات اور قامی مشاورہ سے حل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں اسلام آباد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ایران کے سستان و بلوچستان صوبے میں پاکستان کی کاروائی پر بیان پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا صدر مملکت کی ایرانی شہریوں کو جانی نقصان سے بچاتے ہوئے دہشت گردوں کی ٹکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح فاج کی پیش آورانہ مہارت کی تعلیم دہشت گردی ایک مشترکہ چیلنج ہے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا تھا پاکستان تمام ریاستوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے پاکستان دیگر ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بین اور قومی قوانین کی خلاف فرضی نہ کرے پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں مسائل کو مذاکرات اور بہامی مشاورت سے حل کرنے کی ضرورت ہے